جب کچھ بات کریں گے نور الحسن کی تو مجاپے کے شکار نور الحسن کے اپریشن کو تین روز گزر گئے نور الحسن شالہ مہارہ سبتہ لاہور میں تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں ڈاکٹر ماس کا کہنا ہے کہ نور الحسن کا بلڈ پریشر نورمل ہے اور ناشتے میں پروٹرین شیک دیا جا رہا ہے اسی پر بات کریں گے بسام سلطان سے بسام بتائیے گا ڈاکٹر ماس کا مزید کیا کہنا ہے کل ساتھ کا بات کے رہائشی تین سو تیس کلو وزنی نور حسن کو جو ہے وہ شالہ مہار ہسپتال میں رکھا گیا ہے ابتدائی طور پہ اٹھائیس جون کو جو ہے وہ شالہ مہار ہسپیٹل کے اندر ڈاکٹر ماس کا مزید حسن نے جو ہے وہ نور حسن کی سرجری کی اس سرجری کو جو ہے وہ سلیپ گسٹوکٹومی کہا جاتا ہے جس کے اندر میدے کے کچھ حصے کو جو ہے وہ کار دیا جاتا ہے جو ان کے موالج ہیں ڈاکٹر ماس کا مزید حسن ان کی جانب سے بتایا گیا کہ نور حسن کو جو ہے وہ ان کے میدے کو جو ہے وہ اسی تیسر تک کٹا گیا ہے جس کے بعد جو ہے وہ ان کے وزن میں نمائیہ کمی جو ہے وہ چند ہی ہفتوں اور مہینوں میں جو ہے وہ متوقع ہے اٹھائیس جون کو جب ان کی سرجری ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو آئی سی یو میں شفٹ کر دیا گیا ہے تاکہ کسی بھی قسم کی انفیکشن سے جو ہے وہ بچا جا سکے ساتھی ساتھ جو ہے وہ ڈاکٹر سی ایک ٹیم تشکیل دی گئی جو وقتاں فوقتاں جو ہے وہ نور حسن کا معاینہ کر رہی ہے ان کو خصوصی طور پر جو ہے وہ پیپڑوں کے ایکسرسائزز کروائی جا رہی ہیں ان کو فیزیو تیرپی کروائی جا رہی ہے تاکہ سانس دینے میں جو ہے وہ زیادہ دستواری نہ ہو سکے ڈاکٹر موزل حسن کا یہی بتانا تھا کہ اگلے چند ہی دنوں میں جو فیزیو تیرپی کروائی جا رہی ہے اس سے یہ ممکن ہو پائے گا کہ نور حسن جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے ذریعے جو ہے وہ کھڑے ہو سکیں گے اور شاید چل بھی سکیں گے تو ساتھی ساتھ جو ہے وہ یہی بھی ڈاکٹر موزل حسن کی جانے سے بتایا گیا کہ تین سے چار دنوں میں جو ہے وہ ان کو ایکسپیکٹیڈلی جو آئی سی او ہے اس سے نکال کے جنرل وارڈ کے اندر شفٹ کیا جائے گا اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ دس سے بانہ دن میں نور حسن جو ہے وہ اپنے گھر جانے کے لیے مکمل تیار ہوں